دوستو اسلام علیکم چلیے آج میں آپ کو ہمارے ہی معاشرے کی ایک زبردست اسٹوری سناتا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ یہ اسٹوری ہمارے معاشرے پر کس طرح سے پوری اترتی ہے جیہاں دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹریننگ کے اندر ایک فلوسفر دو سو لوگوں کی منٹلی اور فیزیکلی ہیلتھ پر ٹریننگ دے رہا تھا ٹریننگ نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو ایک ایک بلون دیا جاتا ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر اور وہ تمام بلون اس ہال کے اندر مکس کر دیں ایسا ہی کیا گیا پھر ٹریننگ نے ان دو سو لوگوں کے مجموعے کو کہا کہ اب آپ کو صرف دو منٹ دیے جاتے ہیں ہال کے اندر جائیں اور اپنا اپنا بلون تلاش کر کے جلدی سے واپس آ جائیں جو اپنے نام کا بلون لے کر باہر آیا دو سو لوگوں میں سے سب سے پہلے اس کے لیے بہت بڑا انام ہے اور وہ اس ٹریننگ کا وینر ہے جناب جب دو سو لوگ اپنا اپنا بلون تلاش کرنے کے لیے اندر دوڑے تو دو منٹ گزرنے کے بعد بیل بج گئی سب لوگ باہر آئے لیکن کسی کے پاس بھی اس کے اپنے نام کا بلون نہیں تھا سب لوگ حیران ہوئے ٹرینر نے کہا کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی آپ دوبارہ بلون مکس کریں اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کریں دوبارہ بلون مکس کیے گئے ٹرینر نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو دو منٹ دیے جاتے ہیں آپ اندر جائیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جس کو جو بھی بلون ملے اس کے اوپر جو بھی نام لکھا ہو وہ نام پکارا جائے اور اس کے مالک تک اس بلون کو پہنچایا جائے اس طرح سے ہر کسی کو اپنے نام کا بلون مل جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دو منٹ کے اندر اس ہم ممکن ہے یا نہیں ہے جناب دو سو لوگ جب اندر گئے اور ایک ایک بلون اٹھا لیا اس کے اوپر لکھا ہوا نام پکارا تو ہر کسی نے وہ بلون ایکچینج کیا اور اصل مالک تک اس کے نام کا بلون پہنچا دیا تو ویدن ٹو منٹ تمام لوگوں کو اپنا اپنا بلون مل گیا اور وہ جب باہر آئے تو اپنے بلون کے اپنے نام کے بلون کے ساتھ باہر آئے ٹرینر نے کہا فلوسفر نے کہا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے جب دوسرے کا نام پکارا اور اصل مالک تک بلون پہنچایا تو آپ تک بھی وہ بلون بڑی آسانی سے پہنچ گیا دوستو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی خوشی کی تلاش میں دوسروں کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم دوسروں کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے دوسروں کو خوش رکھیں گے تو شاید ہمیں بھی اسی طرح سے وہ خوشی جو ہماری ہوگی وہ ہم تک آ کر پہنچے گی ہم کسی سے دوسرے سے خوشی چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے خوشیاں بٹو رہیں گے خوشیاں ایک دوسرے کو دیں گے تو ہم تک بھی آ کر ہمارے عیسے کی خوشی پہنچے گی اور پورا معاشرہ خوش رہے گا تمام لوگ خوش رہیں گے اور تمام جو ہیں لوگوں تک وہ برابری آ جائے گی خوشیوں کی برابری آ جائے گی تینک یو سو مچ پھر کسی ویڈیو میں ساتھ ہوں گے اللہ حافظ